ہم سب کو ساتھ شیئر کریں خدا مجیس و مسیح میں آپ سب کو سلام تشریف رب ہم کھڑ گئے سب سے پہلے تو بھائی اسلام کا اور ان کی فیملی کا مشکول ہوں شکر گزار ہوں کہ جو کھائے یہ ہے محبت خدا سے کہ بہانہ نہیں کیا اور وہ اپنی فیملی کو لے کر آئے زوردار تک سے تعلیم آپ بھی محبت کر دیا اپنے لیے زوردار تعلیم جائے اپنے لیے آپ خدا ساتھ کے لیے محبت کر دیا ہم سب جانتے ہیں کہ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور اس میں ہم خدا کے بدون اور خون کو بھی دیتے ہیں جو کلام کے مطابق ہمیں سنپا گیا ہوا ہے حصہ آج میں میں میسیج پڑھ رہا تھا میرے پاس ایک میسیج آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ تین باتوں میں بڑھنا چاہیے تین باتوں میں بڑھنا چاہیے آپ کوئی بھی اپنی عقل سے بتائے جو میں نے پڑھا پھر میں آپ کو بات میں بتاؤں گا شاید وہ آپ کے پاس بھی میسیج آیا ہوگا تین باتوں میں بڑھنا چاہیے ہم تو اکثر کہتے ہیں باپ بیٹا پاک رو میں پڑھنا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ضروری ہے لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن میں ہمیں پڑھنا چاہیے دعا کرنے میں شکر بزاری کرنے میں اور خدا ہمیں ستاش کرنے حالیلویہ یہ ساری باتیں جو ہیں جن میں ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن میران عقل عمد اور محبت یہ تینوں باتوں میں ہمیں بڑھنا چاہیے اس میں سب سے پہلے عقل ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں ہمت ہوگی تو ہم یہاں پر چل کر آئیں گے اس کے پاس بھی جائیں گے محبت ہوگی تو ہم اس سے لگن رکھیں گے یہ خدا کی طرف سے ایسا ایک کلام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں کوئی ایسا اس میں مشکل کام نہیں بتایا گیا بلکہ یہ انسان کی طاقت کو عقل کو اور اس کی تمام تار باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا ایسی باتوں کو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دوست بناتے ہیں کون کون کہتا ہے کہ میں دوست نہیں بناتا دوست ہم سب بنانے کی کوشش کرتے ہیں آج ایک حقیقی دوست کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آج کا انوان ہوگا حقیقی دوست ایک دنیاوی دوست ہوتا ہے جو جس سے ہم باتیں بھی شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ملتے بھی ہیں اس کو ڈونڈتے بھی ہیں اس کے گھر میں بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ رفاقت شراکت زیافت بھی رکھتے ہیں ہر طرح کی اس کے ساتھ باتوں کو شیئر کرتے ہیں یہ دنیاوی باتیں ہیں جو انسان سمجھتا ہے اور کرتا ہے لیکن ہم سب یہ باتیں کرنے کے لئے اپنے وقت کو بھی ویسٹ کرتے ہیں اگر وقت نہیں ہوگا تو ہم دنیاوی دوست کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں اگر وقت ہے تو اس کے پاس جائیں گے اس کے ساتھ ہماری دوست بڑھے اس کے ساتھ ہمارا تلق بڑھے اس کے ساتھ ہماری رفاقت بڑھے اور وہ ہمارے ساتھ بھی اپنی باتیں شیئر کریں اور ہم اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں لیکن ایک حقیقی دوست ہے جس کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں وہ کون ہے ہمارا پیارا خداون یسو المسیح جس نے کہا ہے کہ میں ہی حقیقی دوست ہوں اس نے آپ کو دوست کہا ہے اس نے آپ کو گلام نہیں کہا اس نے آپ کو لوارس نہیں چھوڑا وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور دوست سے ایسی راز کی باتیں کہی جاتی ہیں جو کسی اور سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں یہ بات خدا اپنے لوگوں سے واضح کرتا ہے کلامِ مقدس بھی یہ ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور اگر ہم اس کی باتوں پر اس کے حکومہ پر عمل کریں گے تو اس کے حقیقت میں ہم دوست بنیں کلامِ مقدس میں سے دیکھیں گے آج کی تلاوت مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا پندرہ باب پہلی یارہ آیت آپ پڑھیں یارہ سے پندرہ آیت تک ہم پڑھیں گے اس میں ایک آیت اس میں آج کے موضوع کی ہوگی وہ بعد میں ہم اس کو ٹچ کریں گے کوئی بھی واضح طور پر ایک سے یارہ سے پندرہ آیت تک تفصیل سے پڑھیں پھر آپ کو خداون کی حقیقی دوستی معلوم ہوگی میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تماری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی آمین قلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص درکت ہو آج کا یہ پندرہ باب اس کی پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے ہم سب اس کو اکثر خادموں سے سنتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درکت ہم کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انگور کا شیرے پر خدا نے برکت دی اور آج وہ ہم اسی کو ہم خدا کا خون سمجھ کیونکہ یہ شیرہ شیرہ نہیں رہتا بلکہ خدا کے خون کے مشاق واتھ جاتا ہے تو یہاں پر چود بھی آیت ہے پندرہ باب کی جو کچھ میں تم کو کیا کہتا ہوں حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے حالیلویہ حکم دیتا ہوں یہ حکم یسو مسیح دیتا ہے کلام مقدس میں حکم کسی کو کرے نا تو غصہ کرتا ہے یہ نوکر سمجھ کے کرتا ہے یہاں پر دوست خدا کرتا ہے حکم جب دیتے ہیں نا کسی کو اگر وہ مانے لیں تو بڑی ہوتی مہربانی نہ مانے تو پھر بھی مہربانی ہے ہم غصہ نہیں کر سکتے حکم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے یہ طریقہ سلکہ سکھایا جاتا ہے اگر میں کہہ دوں کہ جاں تو وہ کارکیاں تو میلوں کیسا کنا کیا ہے آگے سے یہ مجھے وہ جواب دے گا تو میری تو کیا ہے بیس دی یہ جب خداون یسو مسیح ہمیں جب حکم دیتا ہے اس نے ہماری ساری اکل کو سمجھ کو مد نظر رکھا آپ سب پر ایسے حکم بھی آئے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں وہ کون سے حکم تھے جو موسیٰ کی شریعت میں لکھے گئے لکھوائے گئے موسیٰ کی شریعت تو نہیں تھی لیکن یہ خداون یسو مسیح ہم عمل کریں گے اور پانچواں حکم ایسا تھا جو دنیا نہیں تھا جو دوست بنتا ہے ماں باپ کی عزت پانچواں یہ ہی ہے نا یہ چوتھا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو تین حکم خدا آکے تھے اور چوتھا پانچواں کم دنیا نہیں تھا اور یہاں پر جو میں نے آج حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اکل، حمد اور محبت یہ ہم رکھتے ہیں اکل ہے نا آپ کے ساتھ پاس اکل ہے تو ہم کلام کو پڑھ سکتے ہیں اکل ہے تو کلام کو سنجھ سکتے ہیں اکل ہے تو کلام پر عمل کر سکتے ہیں اور حمد ہے تو ہم اس کی حیکل میں جا سکتے ہیں اگر محبت ہے تو ہم لگن سے اس کی پرستش کر سکتے ہیں اس کے کلام پر عمل کر سکتے ہیں اس کے نام پر قربان ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ پوست ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا حقیقی خدا بھی ہے اور حقیقی یہاں پر دوست بھی ہے یہ دوست اس کو کہا جاتا تھا جو اس کے حکموں پر عمل کرتے تھے ایسے نہیں خدا نے دوست ایسے لوگوں کو کہا دیا آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں خدا نے ایسے بندوں کو دوست کہا ہے اور ان کے ساتھ دوست ہی اس نے نہ پائے ابراہام سے دورگار تاریر ہے بھائی مباشر کے لیے کمال کے لیے ابراہام سے پتر عشد شیلہ سے پہلے داست دیں بھائی پہلے بتا دیں ابراہام سے کیا کیا دوست کہا دوست اس کو بنایا خروج کی کتاب تیتیس باب یا رائج ذرا پڑے کہ واقعہ ہی کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا اس کا پروف مانتے ہیں کہاں پر کہا گیا یار اپنے گولی کہی جاتے جو ہے بھائی اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے ویسے ہی خداون روپ روپ ہو کر موسیٰ سے بات کرتا تھا اور موسیٰ علشقہ کو لوٹ آتا تھا اور اس کا خادم یچوہ جو نوم کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا آمین یہ ہے موسیٰ کا بھی دوست موسیٰ کو خدا نے دوست کہا دیا نا یہاں پر موسیٰ کے ساتھ خدا جب دوستی بناتا ہے نا اس کو پاور دیتا ہے کہاں پر ملا پہاڑ پر ملا دوست بننے کے لیے اس کو لگن آئی کہ وہ جاڑی جل رہی ہے وہ اس کے پاس چلتا ہوا چلا گیا اب وہاں پر اس کے ساتھ اس کی دوستی پکتی ہوتی وہ بے شک علم سے سارا اس کے اندر علوم کی تعلیم تھی وہ باچھا محل میں پلا تھا وہ اچھے سکولوں کالجوں یونیورسٹریوں میں پڑھا تھا وہ تو بیڑ بکڑیاں پر چرانے کے لیے چالیس سال کے بعد گیا تھا کیوں گیا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ میں نے اس کو جس کو چُنا ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے ہی چُنا گیا تھا اور اس لیے تو پانی میں جب پھینکا گیا تو بچا لیا گیا اس وقت ایسا حکم تھا کہ لوگ وہ حکم کو پا کر درتے تھے اور جو دائیاں تھی اس وقت دائیاں تھی تو ان کو یہ بھی حکم ملا تھا کہ اگر اسرائیل قوم کی ابرانی قوم کے بیٹے ہوں تو ان کو قتل کر دو مار دو تاکہ یہ قوم آگے نہ بڑھے یہ خدا کی چُنی ہوئی قوم کہلائی اور جیسے ہی اس حکم کو دائیوں نے نہ مانا اور ابرانیوں نے نہ مانا اور موسیٰ اس وقت بچایا گیا ایسی ہے نا یہ سٹوری کہ اس میں بھی گلتی ہے جیسے اس میں نگا لیے ہم نے اگر ایسی سٹوری ہے تو خدا آپ سے محبت کرتا ہے خدا آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے خدا موسیٰ سے روبرو ہو کر بات چیت کرتا ہے اور جس سے وہ بات چیت کرتا ہے اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے آپ سے بھی خدا آج روبرو ہو کر بات چیت کرنا چاہتا ہے دعا میں ہم خدا سے التماز کرتے ہیں اپنی درخواستیں رکھتے ہیں کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کو دوست بنا کر اس کے ساتھ رفاقت رکھ کے اس کا کلام پڑھتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں تک انچاتے ہیں یہ ہے دوستی خدا کے ساتھ یہ دوستی جو اس کے ساتھ کرے گا کلام کے ساتھ کلام کیا ہے خدا یسو المسیح ہے یہ وہ ہی کلام فرماتا ہے کہ میں تمہارا حقیقی کیا ہوں ہم نے آج تک بیٹا سنا کیسی ادھے بیٹے ہی ہیں ادھے چنے ہوئے ہیں ادھے الگ کیے ہوئے ہیں اس کے خون خریدے لوگ ہیں یہاں پر وہ ہمارے ساتھ اس لیے اپنا ہی جان دینے سے پہلے اپنا وہ وعدہ پورا کرنے سے پہلے ہمیں بتا کے جاتا ہے کہ تجھے میں نے گلام نہیں تجھے میں نے دوست بنایا ہے دوست نہ فری گلام کی کیا جانتا ہے گلام نہ کرو گلام تے حکم چلایا جانتا ہے گلام کس کو کہتے ہیں گلام 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 یہ دو تین بندوں کی گواہی سچی ہے کہ گلام پر حکم چلایا جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے اس پر راز نہیں کھولے جاتے ہیں دوست پر راز کھولے جاتے ہیں دوست سے رفاقت رکھنی پڑتی ہے دوست سے بات چیت کی جاتی ہے بھائی کے لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے سچا جو دوست ہے نا امسال سترہ باب اس کی سترہ آیت میں لکھا ہوا ہے نسرین کے ساتھ پڑھیں گے امسال دیاندر آئیتر لگا کرکے سترہ باب سترہ آئیت دوست کیا کرتا ہے ہر وقت محبت دکھاتا ہے کیا کرتا ہے کہ دشمنی دکھاتا ہے محبت دکھاتا ہے سترہ باب کیا میں ہی پڑھ دوں سترہ آئیتر دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے آمین دوست کیا کرتا ہے محبت دکھاتا ہے یسوس آج کل کی دوستی آج کل کی دوستی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر کسی کو گصہ لگے تو میں سمجھ جاؤں گا تو اس کو آج کلام لگے گا جس کو گصہ لگے گا کلام گصہ جدو لگ تھا اوہ دو لگ کلام بھی تو اٹھتے اصل تھا جس کو گصہ نہیں نہ آتا اس کا خون تھوڑا جوش بات مجھے باتیں ہوگی یا تُس ہی دا سکتے ہو یا تُس ہی فرما سکتے ہو وہاں سے ایسے لوگ ہیں دوستی ایسی بھی ہوتی ہے دوست ایسا بھی بنایا جاتا ہے جس کے گھر میں بہنے ہیں کچھ لوگ دوستی کرنے کے طریقے جو بناتے ہیں جو اٹھی دوستی جس کی گھر پہنے ہو نا اس بائی کو وہ دوست بناتے ہیں جس گھر جس کے پاس کچھ مال دولت ہو جو حکمت والا تھا عقل والا تھا دنائی والا تھا اس کی شہرت اس کی عقل کی مسالے دی جاتی تھی اور وہ کون تھا سلیمان بچ جس کے پاس دولت بھی تھی خشمت تھی فوج تھی نوکر تھے غلام تھے بہت سے لوگ تھے لیکن جب اس کو خدا کی خضوری میں جھکنے پر پوچھا گیا خدا نے اس سے پوچھا دوست جب بن جاتا ہے نا خدا آپ سے پوچھتا ہے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے ہم انسان ہوتے ہوئے میں نے جیسے کہا لالچ کی دوستی میں ہم دولت ہی مانگ سکتے ہیں جب کوئی خدا سے مانتا ہے نا خدا سوال کرے اور ہم اس سے نام مانگیں بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا اندوں کا خدا ہے اختیار رکھتا ہے خدر خشمت اسی کی ہے بلندیوں پر وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کی شفایت کرتا ہے آپ سے دوستی رکھتا ہے آپ کو بلاتا ہے آپ کے نام نام کو جانتا ہے آپ کی فکر کو جانتا ہے آپ کی سوچ کو جانتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو اکل دی ہے اور وہی اکل دینے والا آپ کا حقیقی دوست یسوال مسیح ہے وہی اصل سے زبا کیا ہوا پر رہا ہے وہی آپ کے لئے قربان ہونے کے لئے اس دنیا میں آئے گا آج ہم اسی کی دوستی پر نظر کریں نہ اس نے لالج کیا نہ اس نے کسی ایک سے جمانڈ کی بلکہ اس نے کیا کیا سب کے لئے کیا کیا تفارے کا کام اس نے سب کو مول لے لیا اس نے کیسے مول لیا کہ یہ گریب ہے یہ گندے کپڑے پہنتا ہے یہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے نہیں اس نے یہ نہیں سوچا انسان یہ سوچ کے دوستیاں کرتا ہے دوستی کا مطلب کیا ہے یار بنانا دوست کا مطلب ہے یار بھی کہتے ہیں جب فری ہو یہی نا جسی انہوں یار کہنے ہیں یار ہے کم نہ کر لی یار اسی ہے نہ کر لی ہم اکثر اپنے باپ کو بھی کہتے ہیں یار ڈیڈی کی کرنا ہے جب فری ہو جاتا ہے نا اس سے باتیں کرنے کے دل کرتا ہے اس سے ساتھ رفاقت رکھنے کے ساتھ بیٹھنے کے لئے اس کے ساتھ جنٹوں گھنٹیں ہم گزار سکتے ہیں اگر ہماری دوستی نہیں نہ ہوگی ہم اس سے لگن نہیں رکھیں گے آپ پانچ منٹ بیٹھ پہ دکھا دیں اچھا ڈوئی آ رہے ہیں گلہیاں ہو جائیں کہیں گے یہ پکی بات ہے اور سچی بات ہے جس سے ہم نفرت کریں گے نا اس سے ہم کنارہ کریں گے لیکن یسو نفرت کرنے والوں کو بھی اپنے خون سے خرید ہوتا ہے آج اس لیے تو یسو کی گواہی سچی ہے کہ میں ہی تمہارا اگر کی دوست جو تمہیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے وہ آ کر بتاتا ہے اگر آج تم اس کے حکموں پر کیا کروگے تو کیا ہوگے حقیقت میں میرے دوست کہلا ہوگی ہم جانتے ہیں کہ یسو پر الزام لگے تھے یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ ابراہم کو کہا گیا تھا کہ جیسے بھائی نے بتایا دوسری تفاریخ اس کی ابیس باپ اس کی سات آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں شورک ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ دیں اے ہمارے خدا کیا تُو نے ہی اس سرزمین کے بشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے اپنے دوست کس کو ابراہم کی نسل کو خمیشہ کے لیے نہیں دیا خدا دیکھو ابراہم کا دوست بنا دوست کہلایا دوست بنا اب اس کو کیا کہتا ہے اسرائیل جو نہ تھا نہ اس کا وجود تھا کچھ ایسے لوگ ہیں دوسری قوموں کے وہ کہتے ہیں یہ ایک سٹوری ہے نہ اسرائیل تھا نہ تھا اس کا وجود نہ کوئی قوم تھی بلکہ یہ ایک سٹوری ہے اور وہاں پر جا کر قوم بڑی اسرائیل نے قبضہ کیا لیکن یہ خدا کا دوست تھا خدا نے اس کو برکت دی اور وہ ملک اس کو عطا کیا اور وہاں سے ہی ساری برکت دینے کرتے جو اسرائیل کو دعا دے گا میں اس کو برکت دے گا جو اس پر لانت کرے گا میں اس پر لانت کرے گا جیسایہ فوٹی ون آٹھ چیپٹر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے جیسایہ فوٹی ون آٹھ آیت میں کیا لکھا ہے پر تُو ہے اسرائیل پڑھیں ذرا سب پر تُو ہے اسرائیل میرے بندہ یکوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے آمین یکوب کا بات میں کیا نام رکھا گیا اسرائیل یہ اس کو کہتا ہے کہ تُو میرے دوست ابراہام کا بیٹا ہے یکوب کو خدا یاد دلاتا ہے یکوب کو اس نے دوست نہیں کہا اس نے کہا دوست میرا ابراہام تھا وہ ہی جس کو میں نے چُنا جس کو میں نے برکت دی جس کے ساتھ میں ہمیشہ چلنے کی کوشش میں ہوں پیشلی دفعہ کان سا تھا پیغام دو چار دن پہلے سنا تھا بھائی عزق نہیں تھے پیشلی دفعہ بھی ایک میں نے کلام سنایا تھا کوشش میں سستی نہ کرو ہاں جی کوشش میں سستی نہ کرو تو ابراہام اگر نہ کوشش کرتا تو اس کو یہ برکت نہ ملتی اس نے ایک کوشش کی تھی برکت لینے کی کب کی تھی بتا ہے آپ کو جب وہ ابراہام کے پاس آئے جس زوردار تعلیم آپ شنگ رہیے خدا سب کے پاس آتا ہے خدا سب کے پاس آتا ہے خدا خدا سب کے پاس آتا ہے سب کا خدا ہے لیکن اس وقت یہ باتیں اس لئے لکھی گئی ہیں کہ آپ کے ایمان کی بڑھوتی ہو آپ ایمان میں مضبوط ہوں آپ کلام کو پڑھیں کلام پرمل کریں اور کلام کے مطابق چلیں تو میں آپ کو دوست بنا لے اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ دوڑ دوڑ کر ہر ایک کام کرتا ہے سو سال تا بڑھا یہی ہے نا انتیسا ترسال دے بڑھا کہتے ہیں بابا جلدی نکل جائے تو بہتر ہے اس لئے یہ عمر کا بھی حصاب آ رہا ہے کہ کل میری برڈے ہے ہیپی برڈے شیزار یو دارتا یا دی تو خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی عمر میں بڑھ رہے ہیں اور خداوند آپ کو بھی عمر کی بھروٹی دے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہ سو سال کا بڑا اور غم مانتا ہوا خدا کی خدمت میں بڑھ رہا تھا اور خدا نے اس کو دوست بنا دیا خدا جاب کو بھی دوست بنانا چاہتا ہے کون کون بننا چاہتا ہے خدا کا دوست کون کون خدا کا دوست بن کے خدا کے ساتھ ٹائم ہزارتا ہے کیسے خدا کے ساتھ دوست بن کے اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں بتائیں یہ ہی ہے ویسے طریقہ تو طریقہ تو یہ ہی سکھایا ہے لیکن کلام میں وقت گزارے کلام میں وقت گزارے یہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا سکتا ہے دعا تے کر دے رہنی درہاس نہ کر دے رہنا ہے لیکن جب کلام پڑھتے ہیں اس کے ساتھ رفاقت پڑھتی ہے کلام آپ کو اچھی بات سکھاتا ہے اچھا دوست اچھی باتیں سکھاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ رہو تا کہ ہر ایک برائی سے آپ بچے رہیں خدا کی صوبت میں رہنا اچھی عادت کیونکہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا اور سچا کارتیار کیا ہوا ہے جس کو ہم نے خاصل کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ جو دنیا میں خیمے کا گھر ہے گرے گا گرا دیا جائے گا دوسرا کوئنٹیو اس کا پانچ واپس کی پہلی ایک میں دکھا ہوا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آگے پڑھیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرا دیا جائے گا ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی امارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ عبدی ہے اس گھر کے لیے ہم نے جشتجو کرنی ہے اور وہاں پر آپ کا حقیقی دوست ہے اس جو عبدی گھر ہے وہاں پر آپ کا کون ہے حقیقی دوست ہے رومیوں میں آپ کو بتا دیا گیا کہ میں جاتا ہوں اور باپ کی دین خاطر بیٹھا ہوں وہاں سے میں آپ کے لیے شفایت کر رہا ہوں آپ کے لیے گھر بنا رہا ہوں آپ کے لیے طلبگار ہوں ہم آج کے کلام کو یہاں پر کلوز کریں گے کیونکہ آپ کا دیان نہیں ہے نہیں اتنے کافی آج کے لیے آج کے لیے یہی چھوٹا کلام بہتر کلام اس پر آج عمل کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور اگر آپ نے دوستی کرنی ہے دوستی کرنی ہے لالچ کی نہیں مانگنے تانگنے کی نہیں بلکہ حقیقی دوستی یسو مسیح سے کرنے جو بغیر ملامت کیے بغیر آپ کو بتائے سب کچھ دے سکتا ہے مرکز کی انجیل اس کا یارم واپس کی چوبیس آج پڑے کہ واقعی مل سکتا ہے جس کے ساتھ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں جو کچھ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا امین یہ وہ ہی دے گا جو آپ کا حقیقی دوست ہے اور وہ ہمارا پیارا خدا انجس اس نے اپنی جان سلیپ پر دی تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس کا بدن اور خون لے ہمیشہ کی زندی میں شامل جائیں جو اس کا ببت اسمال ہے اس کے نام سے وہ ہمیشہ کی زندی میں شامل جائیں کیونکہ وہ ہی ہمارا حقیقی دوست ہمیں یہی حکم دیتا ہے اس کے حکم سخت نہیں بابت اسمالو اس کی دفاقت میں رہو اس کے خون اور مدن کولو اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھو تو آپ کو برکتوں سے مال امال کرے گا اور ابراہام کی برکتیں آپ کو دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارا حقیقی دوست ہے دوست ہمیشہ اپنی جان دیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بچاتا ہے لالج کی دوستی جڑا جو ہے نا لالج کی دوستی علاقت کی طرف نہیں کر جاتی لیکن اچھی دوستی زندگی بچتی وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے پیارے خدا ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اور اس کلام کے لئے پہلے شکر گزاری کریں گے دوستی PIER موسیقی